غلط فہمی نہ رہے زکاة خراج ٹیکس جزیہ یہ بڑے ایک مولوی نے بھی مجھ پر جرہ کیا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے آ جاؤ یار مل لو بات کر لیتے ہیں مناظرے کا قائل نہیں ہو لیکن بحث تو ہو جائے گی چار فنڈ پہ ریاست مدینہ قائم تھی پہلی چیز زکاة اس کے لیے حکم یہ تھا تو اخذو من اغنیائہم و تردو الہ فقرائہم اغنیائہ سے مالداروں سے مال لیو اور غریبوں پہ تقسیم کرو ریاست مدینہ چلانے کے لیے زکاة نہیں تھی غربہ کے پیٹ بھرنے کے لیے تھی اور تم کہتے ہیں ہم خیرات کرتے ہیں دوسری بات خراج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج کا نظام قائم کیا کتاب کا نام ہے الحیات الاقتصادیہ اقتصادیات فاروقی فاروق اعظم کی اقتصاد کیا تھی خراج قائم کیا تھا زمینداروں پر اور ٹیکس قائم کیا تھا تاجروں پر اور جلگہ قائم کیا تھا زمی اوپر جو کفار امان لے کر رہتے تھے اس کا مطلب ہے تاجر ٹیکس دے گا زمیندار خراج دے گا اور مالدار زکاة دے گا اور زمی کا نظام ہی ختم کر دیا گیا زمی تو آج کل اقلیت کہہ دیتے ہیں زمینی رکھتے تو پھر اگر تمہیں یہ علم نئی ہے کہ ریاست مدینہ کے لئے ایک ٹیکس لازم ہے خراج لازم ہے زکاة لازم ہے تو تمہیں جگتوں کی بجائے جواب دینا تھا اور ایک بات اور کہہ دوں پاکستان کی ابتری کی ذمہ دار دو چیزیں ہیں اس کی بنیادوں کو کھوکلا کرنے والی دو چیزیں ہیں ایک سیاسی کرپشن اور دوسری ٹیکس چوری اگر ٹیکس پورا دیا جاتا اور سیاسو دین کرپشن نہ کرتے یا اشناویہ کرپشن نہ کرتے آپ کا ملک چائنہ سے آگے ہوتا ہے کیونکہ عمر میں ایک سال تم بڑے ہو عمر میں تم بڑے ہو اور مال میں بائیشت میں تم زیرو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے مائی ٹیکس چوری کی ہے اور بجائے مزاق کرنے کے آپ کو جواب دینا چاہیے تھا کہ ٹیکس جائز ہے جا نہیں ہے خراج جائز ہے جا نہیں ہے زکاة صرف مالداروں پر ہے خراج ہر زمیندار پر ہے اور ٹیکس ہر تاجر پر ہے یہ فاروق اعظم نے مقرر کیا پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ممبر پہ چڑے اور کہا ہو لوگو ریاست مدینہ چلانے کے لیے میرے ساتھ شراکت اقتدار کرو وہ شراکت اقتدار کیا تھی کہا ہو لوگ اعظم نے دو سو درہم پر ٹیکس نہیں لگایا میں بھی نہیں لگاؤں گا اور اگر دو سو درہم سے زیادہ ہوگی تو پانچ درہم ٹیکس ہوگا یا خراج ہوگا پانچ درہم ٹیکس ہوگا اور اگر دو سو درہم کے بعد چالیس درہم کا مال زیادہ آپ نے تجارت کیا تو ہر چالیس درہم پر ایک درہم ٹیکس ہوگا یہ اس معنی غنی رضی اللہ عنہ نے سیاست المالیہ لے کتب ابراہیم محمد مصنف کا نام ہے کتاب لکھی ہے السیاست المالیہ تاریخ الخلفاء بہت مشہور کتاب ہے خلفاء کی تاریخ اٹھا کے پڑھو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے جھگتے کرتے ہو بے شرمو ٹیکس فرضِ آئین ہے خراج ٹیکس فرضِ آئین ہے زکاة فرضِ آئین ہے تینوں کی سزا برابر ہے تینوں کا حکم برابر ہے فاروقِ آزم نے ریاستِ مدینہ چلانے کے لیے پھر عثمانِ غنی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا دو سو درہم تک کسی پر کوئی ٹیکس نہیں ہے دو سو درہم سے ایک درہم بھی بڑھ گیا پانچ درہم آپ کو ٹیکس دینا ہے اور ہر چالیس درہم پہ ایک درہم ٹیکس دینا ہے یہ تو ٹیکس کی بات ہو گئی اب دوسرا قضیہ کیا ہے یہ آپ کے ملک میں دھرنے کا بڑا اتجاج کا بڑا شوق ہے وہ ہمیں بھی شوق تھا ہمیں بھی ہے ہم بھی کریں گے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب وطرہ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے وزیراعظم کا ماضی کیا ہے تو میرے بھائی آپ کو پتہ ہے فاروقِ آزم کا ماضی کیا تھا اسلام سے پہلے صحابہ کا ماضی کیا تھا کبھی پوچھا ان سے اس کا تو ماضی پتہ نہیں ہے ہمیں کیونکہ تم نے بتا دیا اسلام لانے کے بعد نبی مکرم ارشاد فرماتے ہیں جب آپ نے اسلام کے اوپر توبہ کر لی آپ کے پچھلے گناہ ماب ہیں مانتے وہ نہیں ہیں جو کہتے ہیں قضائیوں کے نام پہ پیسے دو آپ کی قضائیاں ہم کریں گے شغل وہ لگا رہے ہیں پھر یہ جو انتشار کی فضاء قیم کی جا رہی ہے یہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور میں اگر سیاست میں بات نہ کروں میں نے بہر بہر کہا ہے شریعت معیشت سیاست اسلام کا خاصہ تھا